اسلام علیکم my name is محمد بیس hope you are all fine let's get move to the topic یہ تو آج کا مارا topic ہے what is gulf and gulf countries کی gulf کیا ہوتے ہیں اور gulf country ہم کسے کہتے ہیں تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں gulf gulf ایک ایسے جگہ کو کہتے ہیں ایک ایساپ کا گڑا ہوتا ہے تو سمندر کا کچھ حصہ کچھ ایسا حصہ جو کہ اس کے سراؤنڈن اس کے اردگرد خوشک ایریا نے اسے کور کیا ہو یعنی کہ ایک تھوڑا سا حصہ سمندر اس کے اردگرد خوشکی ہی خوشکی ہو تو اسے ہمیں گلف کہتے ہیں میں ادھر آپ کو پکچرز کے ساتھ بھی دکھا دیتا ہوں جیسے یہ دیکھیں یہ ایک سمندر کا چھوٹا سا ایریا تو اس کے اردگرد یہ دیکھیں یہ خوشکی کا لکھا ہے تو اس ایریا کو ہم کہیں گے گلف تو یہ اس کے سراؤنڈنگ ایک لینڈ ہوگی یعنی کہ خوشک ایریا ہوگا تو اسے ہم گلف کہتے ہیں تو گلف کنٹریز میں کون کون سی کنٹری آتی ہے تو یہ چھے کنٹریز جنہیں ہم گلف کنٹری کہتے ہیں ویسے تو اگر گلف کنٹری کا نام لیا جائے تو ہر کسی کے میند میں یہ ہی آتا ہے کہ جی ایس ای اور یو ای گلف کنٹری ہے یعنی کہ جو بھی کنٹری تیل وغیرہ نکالتی ہے اسے ہم گلف کنٹری کہتے ہیں مگر یہاں پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے مگر یہاں پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے گلف کنٹری ہم اسے کہتے ہیں جس کی بونڈری جو میں نے آپ کو دکھایا ہے سمندر کا ایک ایریا ایک چھوٹا سا اس کا حصہ اس کے جو سراؤنڈنگ جو بھی خوشک کنٹریز اس کو اٹیچ کرتی ہے اسے ہم گلف کنٹریز کہتے ہیں تو یہ سکس کنٹریز ہیں جسے ہم گلف کنٹری کہتے ہیں پہلی ہے سعودی ریبیا دوسری کوئیت تیسری بہرین چوتھی قطل اور پانچوی نمبر پر ہے یو اے چھٹی پر ہے امان اور باقی ڈیٹیل جو آپ کلیرلی طور پر سمجھیں کہ میں آپ کو میک کے ذریعے سمجھاتا ہوں تو ادھر ہم جاتے ہیں میک پر میک پر جانے کے بعد یہ دیکھیں کوئیت سعودی ریبیا بہرین قطل یو اے امان یہ دیکھیں یہ ساری جو نا گلف کنٹریز ہے اور یہ جو ایئی ہے سمندر کا یہ جو چھوٹا سا ایئی ہے یہ دیکھیں پرشن گلف اس کے سراؤنڈنگ جو یہ کنٹریز ہیں جس کی بونڈری اس کو ساتھ ٹچ کرتی ہے انہیں ہم گلف کنٹری کہتے ہیں تو ویسے تو ادھر اراکی جو بونڈری ہے وہ بھی اس کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے تو ادھر میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں جو بھی کنٹری جی سی سی سٹین گلف کوپریشنز کونسل تو نائنٹین ایٹی ون میں اراک اور آن میں وار چل رہی تھی تو اس وار کے دورانہ ان سکس کنٹریز کو یہ لگا کہ ان کی جو آپس میں جنگ لڑی ہے اس کی وجہ سے ہماری کنٹریز کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہماری جو سٹیرز ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہماری جو انپورٹ ایکسپورٹ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس سے بچنے کے لئے انہوں نے ایک کونسل بنایا جسے ہم جی سی سی کہتے ہیں جی سی سی سٹینڈ فار گلف کوپریشنز کونسل یہ انہوں نے بنایا اس وار کی وجہ سے اس جو جنگ ہو رہی تھی ان دو کنٹریز ایران اور راہ کی وجہ سے انہوں نے ایک کونسل بنایا اور ان کا یہی مین مقصد تھا کہ ہم ان کی وہ وار سے ایزی لی بچ سکیں تو اس جی سی سی میں جو کنٹری جنہوں نے اس کونسل میں حصہ لیا ہے ان کو ہم گلف کنٹریز کہتے ہیں تو اس کونسل میں یہ سکس کنٹریز نے حصہ لیا ہے تو ویسے تو آپ ادھر یہ اس کی بانڈری بھی اس کے ساتھ جو نہ ٹچ کرتی ہے مگر اس ایران نے اس جی سی سی میں حصہ نہیں لیا یعنی کہ اس کونسل میں اس کنٹری نے حصہ نہیں لیا اس کی بہت سی ریزنز ہیں کوئی پولیٹیکل اس کی ریزن ہے کوئی اور یعنی کہ اس کی اور بے شمار ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ کونسل میں نہیں آ سکا تو یہ جو سکس کنٹری ہے یہ اس کونسل میں شامل ہے اس لیے ان کو گلف کنٹریز کہتے ہیں تو اس وجہ سے انہیں گلف کنٹری کہتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو سمندر کا یعنی کہ پرشن گلف جو سمندر کا ایک حصہ ہے جسے گلف کہتے ہیں اور جو کنٹریز کی بانڈری ان کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو اس لیے ان کنٹریز کو گلف کنٹری کہتے ہیں دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی جو جی سی سی کے اندر وہ کونسل کے اندر آگئی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کنٹری کو گلف کنٹری کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پرشن جو گلف ہے نا اس کی یہ بونڈری ان کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ کلیر ہو چکا ہوگا کہ ہم ان کو گلف کنٹری کیوں کہتے ہیں اور اس کو گلف کنٹری کیوں نہیں کہتے ہیں کیونکہ ان سب کی بونڈری تو اس پرشن گلف کے ساتھ ٹچ کرتی ہے مگر جی سی سی کی وجہ سے ایران کو ہم گلف کنٹری نہیں کہتے اور ان سکس کنٹریز کو ہم گلف کنٹریز کہتے ہیں اور آپ کا یہ پوائنٹ کلیر ہو چکا ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ کیا رکھی گیا اللہ حافظ